ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قراروں درود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس پر ناظرین اسلام علیکم ناظرین بہت اپ ڈیٹس ہیں بہت ساری انفرمیشن ہے مگر میں آپ کے ساتھ چند ضروری چیزیں ڈسکس کروں گا خاص طور پر اس وقت تحریک لبیق پاکستان کا جو دھرنا جاری ہے جو آج نماز جمعہ کے بعد جس کا آغاز ہوا لانگ مارچ جو اسلام آباد کی طرف نے شروع کیا تو اس کو پہلا جو سامنا کرنا پڑا رکاوٹ کا وہ سامنا آباد میں اس کے بعد جب مغرب کی نماز دا آتی گئی اور اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھے تو آگے سیکٹریٹ سے پہلے جو ایم او کالج کا چوک ہے وہاں پر بہت بڑے کنٹینر لگایا گیا تھا اور ان کا راستہ رکا گیا تھا وہاں پہ نماز کے دوران شدید شیلنگ کی گئی جو پنجاب پولیس کی طرف سے کیونکہ ان کو موقع مل گیا وہ میٹرو ٹرین کے اوپر چڑے ہوئے تھے اور جتنے بھی مظاہرین تھے اور جتنے بھی شرکت جو دھرنے والے شریک لوگ تھے وہ نماز میں بگن تھے کہ انہوں نے شیلنگ کی اور دورانگ نماز کافی سارے لوگ زخمی بھی ہوئے اور ابھی تک کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق دو ہماری جو کارکن ہیں وہ شہید بھی ہوئے اور دو پولیس اہل کار بھی بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑے وہ بھی شہید ہوئے وہ عوامی گاڑیوں کی وجہ سے ان کے اوپر جو بتایا جا رہا ہے کہ عوامی گاڑیاں تھیں گزرنے کے لئے تو اس کے اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ وہ پولیس کی اپنی گاڑیوں کے نیچے آکے ان کا جو وہ شہید ہوئے ہیں بہرحال حقیقی صورتحال کیونکہ میں اس وقت نو بج کے کوئی بیس منٹ پر ویڈیو کر رہا ہوں آج کے دن میں اور میں وہاں سے جو اور لاسٹ مجھے اپڈیٹس آئی ہیں آٹھ بچ کے چلیس منٹ پر تو میں اس حوالے سے آپ کو یہ تو تھی وہ صورتحال ابھی اس وقت جو صورتحال ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد میں نے آپ کو جو بتانا ہے وہ حکومت کو کیا چیلنجز ہیں اس وقت اور اس وقت ٹیل پی کس پوزیشن میں ہے حکومت کو کیا کرنا چاہیے اور دونوں طرف سے کس طرح کی صورتحال کیونکہ مجھے یہ بھی انفرمیشن بھی مل چکی ہے کہ مذاکراتی ٹیم بھی بن گئی ہے حکومت نے بنا دی ہے اور اس کو روانہ کر دیا گیا ہے ٹیل پی کے جو قائدین ان کی طرف تو یہ اپڈیٹ ہے بہرحال صورتحال اس لئے گمبیر ہے کہ دو دو کارکن دونوں طرف سے شہید ہو چکے ہیں جو کہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں بہت افسوس ہے کہ یہ وہ ریاست مدینہ ہے جو عمران خان صاحب نے منائی ہے اور اس میں یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ ایک ریاست مدینہ کے اندر ایک مذہبی پارٹی ایک سیاسی پارٹی اس کا صرف مطالبہ یہ ہے اس وقت جو سب سے سرے فیرست ہے کہ سپریم کورڈ اور ہائی کورڈ کے آرڈرز کے باوجود آپ ساتھ رزوی صاحب کو رہا کیوں نہیں کر رہے تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی اس وقت کی ساری سیچوشن کے ذمہ دار شیخ رشید صاحب اور عمران خان صاحب ہیں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے یہ بہرحال اس وقت اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آٹھ بچ کے چالیس منٹ تک دادہ دربار پہ سارے لوگ پہنچ چکے تھے جتنے بھی مظاہرین ہیں دھرنے کے جو شروع کا ہیں اور انہوں نے میٹرو کا جو جس پہ میٹرو چلتی اس کے اوپر وہ خود موجود ہیں پولیس کیونکہ شیلنگ کر رہے تھے کنٹینرز کی دوسری جانب سے اور میٹرو کے اوپر سی جو میٹرو ٹرین ہے جو اس کا وہ بنا ہوا بریج تو بہرحال اس وقت پولیس جو ہے وہ اہلکار جو ہے وہاں سے جا چکے ہیں اب دور کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں اور جو مظاہرین ہیں جو شروع کا ہیں دھرنے کے جو اسلام آباد کی طرف روان دوا ہیں وہاں دادہ دربار کے پاس دعا ہوئی ہے اور اس سے آگے وہ اب چلنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ شہدارہ میں اور آگے سب طرف جو راستے میں لوگ جو کارکن ہیں جو کارکن ہیں جو شروع کا ہیں جو اسلام آباد جانا چاہتے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے انتظار میں ہیں اور میرا خیال ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے اللہ کرے مذاقرات کا عام جاب ہو جائیں اور کوئی اچھی صورتحال نکل ہے ورنہ حالات کشید کی طرف بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں کیونکہ دونوں طرف جو کارکن شہید ہوئے دو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں بہت افسوس ہے بہرحال اس وقت میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو حکومتی چیلنجز ہیں وہ تھوڑی سے آپ کو مقصر سی فرمیشن دوں گا پیس رہی ہے تو اس صورتحال میں حکومت کو بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ ساری جماعتوں نے آج احتجاج کیا ہے نون لیگ نے بھی پیپر پارٹی نے بھی مولانا فضل الرمان صاحب نے بھی دیگر جماعتوں نے بھی اب بڑا ان کو اچھا موقع مل گیا ہے خاص طور پر اس موقع پر جب کیل پی احتجاج کر رہی ہے اور لانگ مارٹ کر رہی ہے اسلام آباد کی طرف اور اس وقت جب ڈی جی ایس آئی آئی ایس آئی کے حوالے سے تائیناتی کے حوالے سے ہماری فوج اور عمران خان حکومت کے اندر اختلافات موجود ہیں جو نظر آ رہے ہیں اور جو تین سال تک ایک پیچ کا رٹ رٹہ لگانے والی حکومت اب جو نظر آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کسی حد تک اگر دیکھا جائے تو تجزیہ کیا جائے تو وہ اب ایک پیچ پر نہیں رہیں دوسری بار یہ ہے کہ دیگر جماعتیں کی احتجاج کی طرف نکل چکی ہیں لہٰذا حکومت کے لیے بہت بڑا یہ بھی چیلنج ہے حکومت کے اندر بہت ساری پھوٹ پڑ چکی ہے کچھ ریکین اس وقت موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اندر ہی اندر میں جو ہمیں کچھ خبریں ہیں وہ کچھ ایسی ہیں کہ اندر اب جو پیوٹی آئی ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے اور بہت ساری لوگ ہو سکتا ہے کچھ آنے والے عرصے میں بہت زیادہ ٹف ٹائم دے ہیں حکومت کو بلوچستان کی حکومت کے حوالے سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو صورتحال آپ کے روز دیکھ رہے ہیں اور پیوٹی آئی کی سیاسی ساخت جو انتہائی کمزور ہو چکی ہے عوامی سطح پر ایک عام طبقہ ہی نہیں جو غریب طبقہ ہی نہیں ایک اچھا بلا کھانے پینے والا جو لوگ ہیں وہ بھی اس وقت بلبلہ اٹھے ہیں مہنگائی کی وجہ سے پیٹرول کی قیمت اس وقت جو ٹی ایل پی کی سیچویشن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ٹی ایل پی اس وقت انس رزوی صاحب اس کے اندر موجود ہیں کوئی بڑا سیاسی قائدین کیونکہ ان کی پہلے سے سارے اندر ہیں حکومت نے پکڑے ہوئے ہیں حکومت پھر بھی مختلف جگہوں پر چھاپے مار کے پھر بھی ان کے کارکن پکڑ رہی ہے تو کوئی ایسا احتجاج آج تک میں نے نہیں دیکھا جس میں قائدین کے اپنے بچے شریک ہوں وہاں ٹی ایل پی جماعت ہے جس کے بچے خود شریک ہوتے ہیں ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں ہر دھرنے میں موجود ہوتے ہیں اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ دھرنا جو ہے بغیر کسی لیڈر یا بڑی قیادت کے بغیر ہو رہا ہے اور میں نے دیکھی ہے ٹی ایل پی کی کارکنان کی ان کی آنکھوں میں شولے ہیں مگر ان کے ہاتھ میں چھڑی تک نہیں ہے وہ صرف اور صرف عشق رسول کا جذبہ لے کر اس وقت سلام آباد کی طرف رمان دمائے ہیں انہوں نے موت پر بیعت کی ہے باقاعدہ کہ اگر واپس آگے تو غازی ورنہ انہوں نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر کے وہ جب رحمت اللہ المسید سے نکلے ہیں تو وہ موت پر بیعت کر کے اترے ہیں اگلی بات وہ کشتیاں جلا کر نکلے ہیں ان کا پیچھے دیکھنے کا ارادہ نہیں ہے بھوک پیاس تھکاوٹ انہوں نے اپنے آپ پر حرام قرار دے دی ہے اور اسلا کوئی چھڑی ان کے ہاتھ میں ایک ایسی بھی چیز نہیں ہے چھوڑی چاکو تک نہیں ہے جس سے کسی کو نقصان پہنچا جاسے کہ صرف اور صرف ان کے سر پر جو سوار ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ان پر سوار ہے اور وہ وہی ان کا اس وقت سب سے بڑے ہاتھیار ہے اور یہ اس کی برکت سے انشاءاللہ ٹی لپی جو ہے آپ دیکھیں گے کامیاب ہو کے لوٹے گی اور اگلی بار یہ ہے کہ اسی عظم اور حوصلے نے شیخ رشید کی جو نیندیں حرام کی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو آج پر مختلف جگہوں پہ جس طرح اس کی دھوڑیں لگ رہی ہیں جس ذلت امیز اس وقت رویہ کا اس کو سامنا ہے میرے خیال میں ایسے صورتحال میں یا تو شیخ رشید سا ملک چھوڑ جائیں گے بھاگ جائیں گے یا پھر سیدھے ہو جائیں گے اور کم از کم وہ اگر ملک نہیں چھوڑیں گے تو وزارت چھوڑیں گے یا پھر ان کے ساتھ مذاکرات کر کے اپنی ساکھ با حال کریں گے جو کہ شاید ممکن نظر نہیں آرہا کہ ان کے ساکھ با حال ہوگی انتہائیو ڈیٹ قسم کا انسان ہے یہ بہرحال یہ تو ساری لوگ جانتے ہیں کہ اس کو اپنی عزت نفس سے تو کوئی ہے ہی نہیں بہرحال یہ میں نے صورتحال آپ کے سامنے رکھی تھوڑی سی انشاءاللہ میں اگلیز اپنیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا آپ کا بہت بہت شکریہ